موسیقی دارس لیکچر میں ہم نے پولیگون پرمیٹیوز کو کور کیا تھا اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے موو روٹیٹ اور سکیل ٹولز کام کرتے ہیں ہمارے پاس ایک کسٹم سین فائل ہے جس میں بہت سارے پولیگون پرمیٹیوز ہم نے بنائے تھے ہم ان کو تھوڑا سا رینج کریں گے اپنے ٹولز یوز کریں گے مووو ٹولز روٹیٹ ٹول اور سکیل ٹول آپ کے لیفٹ اینڈ سائٹ پر دیکھیں ٹول بار جو ہے اس میں فرس نمبر پر ایک سیلیکشن ٹول ہے سیکنڈ نمبر پر لاسو ٹول ہے تھرڈ نمبر پر پینٹ سیلیکشن ہے اس کے نیچے دیکھیں مووو ٹول روٹیٹ ٹول اور سکیل ٹول ان تینوں کی شوٹکیز بھی آگے منشن ہیں مووو ٹول کی شوٹکی آگے و منشن ہے روٹیٹ ٹول کی شوٹکی ای اور سکیل ٹول کی شوٹکی آر ہم اب اپنے object کو ٹوڑا سا رینج کریں گے لیٹس اے کہ جو gear پڑھا ہوا ہے سامنے viewport پہ جو gear ہم نے پولیگون پرمیٹیف کے طور پر ڈراؤ کیا تھا یہ scale میں بہت چھوٹا ہے اور بلکل air میں ہم نے اس کو پلیس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے move tool کو چیک کریں گے move tool کیا کرتا ہے ہم select کریں گے move tool کو تو جیسے ہی ہم نے move tool select کیا ہمارا جو object ہے جو selected تھا اس کے اوپر manipulator بناوا گیا جو کہ آپ کو geografical ایک diagram آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے تین axis ہوتے ہیں جیسے 3D میں x y اور z تو ہم تینوں میں سے کسی بھی ایک axis میں اپنے object کو move کر سکتے ہیں یا ایک ساتھ تینوں objects یا ایک ساتھ تینوں axis میں اپنے object کو move کر سکتے ہیں یا ہم ایک ساتھ دو axis میں بھی اپنے object کو move کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو جو تین manipulator eros نظر آ رہے ہیں یہ آپ اگر دیکھیں گے آپ کے left bottom بے ایک چھوٹا سا manipulator مایا کے اندر بناوا ہے جو کہ آپ کو guide کرتا ہے کہ آپ کی x y اور z positions کیا ہیں تو آپ کا جو manipulator ہوگا وہ اسی کو follow کر رہا ہوگا میں یہاں پر جو میرا blue axis ہے جو کہ z axis ہے basically اور جو green ہے وہ y axis ہے جس axis کو بھی میں select کرتا ہوں دیکھیں اس کا color yellow ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ axis highlight ہے اس axis پر میں اپنا left کی press and hold رکھوں گا اور mouse کو drag کروں گا تو میں اس axis پر اپنے object کو translate یا move کر سکتا ہوں اسی طرح سے میں z axis پر اگر translate یا move کرنا چاہا رہا ہوں تو میں اس کو click کر کے hold رکھوں گا left click کو اور میں اس کو translate یا hold کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ایک ساتھ اگر مجھے دو axis پر اپنے object کو move کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو دو axis بنے ہوئے آ رہے ہیں ان دو axis کے بیچ میں دیکھیں گا ایک square box بناوا آ رہا ہے green color کا red color کا blue color کا اس box کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس box کو جب select کریں گے تو دیکھیں گے کہ جس دو axis پر box کام کرے گا وہ دو axis آپ کے highlight ہو جائیں گے میں اس box کو press and hold کروں گا then میں اس axis کے اوپر کہیں پر بھی move کر سکتا ہوں اسی طرح سے اگر میں اپنے y اور x axis پر ایک object کو ایک ساتھ move کرنا چاہا رہا ہوں تو میں blue والا جو box ہے جو کہ x اور y کا ہے دیکھیں جیسی میں نے اس کو select کیا وہ دو particularly axis میرے highlight ہو گا ہے اور یہ object میرا صرف انہی دو axis میں move کرے گا ٹھیک ہے اگر مجھے تینوں axis میں اپنے object کو move کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ center میں ایک چوٹ ایک light blue color کا square box بناوا ہے جب میں اس کو select کروں گا تو یہ میں اپنے تینوں axis میں اس کو move کر رہا ہوں ٹھیک ہے next tool ہے ہمارا rotation tool rotation tool select کیا وہی gear میں نے select کیا تو دیکھیں اب آپ کے پاس ایک ڈیفرنٹ قسم کا manipulator show ہو رہا ہے اب دیکھیں گے آپ کے جو یہ manipulator ہے سیم وہی colors ہوں گے اس کے جو colors آپ کے move tool کے تھے جو یہ red axis ہے میں اس کو click and hold کرتا ہوں اور mouse کو drag کرتا ہوں تو یہ صرف اسی axis پر move کرے گا جو کہ آپ کا x axis ہے ٹھیک ہے undo کر دیں اسی طرح سے جو آپ کا blue axis ہے جب میں اس particular axis کو click کروں گا تو صرف یہ axis highlight ہو رہا ہے اور جب میں mouse کو drag کروں گا تو یہ صرف اور صرف z axis پر ہی rotate ہو رہا ہے اسی طرح سے y axis کے لئے آپ دیکھیں گے کہ middle میں آپ کا green color کی curve بن رہا ہے اس کو جب میں select کروں گا تو وہ highlight ہو جائے گا yellow color میں اور میں اس کو صرف y axis کے لئے پر rotate کر سکتا ہوں اور اگر مجھے free rotation کرنی ہے تو دیکھیں گے آپ کے blue color کا around the manipulator ایک circle draw ہوا ہے اگر میں اس کو click کروں گا تو یہ میرے camera کے حساب سے جو بھی axis بن رہا ہوگا یا اس axis میں اس کو rotate کر دے گا ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ مجھے صرف اس circle کو select کر کے میں اگر اس کو rotate کرتا ہوں تو یہ ایسا کرے گا بلکہ بیچ میں آپ کہیں پر بھی اگر اپنے mouse کو click and hold کر کے draw کریں گے تو یہ rotation دے دے گا اس object کے اوپر next tool ہے ہمارا scale tool object select کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس ایک manipulator show ہو رہا ہے again وہی move tool والی logic یہاں پر apply ہوتی ہے کہ scaling x z and then y y x z اب دیکھیں ہمارا object scale ہو گیا اور اگر ہمیں تینوں axis میں ایک ساتھ scale کرنا ہے کیونکہ زہر سی باتیں ہم نے ابھی تک اپنے اندازے کے مطابق ایک round surface کو scale کیا ہے تو میں بھی کہ ہم نے اس object کو shape out کر دیا ہو وہ proper particular wrong نہ رہا ہو ہم اس کو undo کرتے ہیں تو scaling میں اس بات کا خیال لگتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اگر ہم نے scale کرنی ہوتی ہے تو ہم اس کا جو middle click ہے اس کا جو mid میں جو scaling کا button ہے جو option آپ کو نظر آ رہا ہے ہم اس کو left click press and hold then ہم اس کو جب scale up کریں گے تو یہ تینوں axis کو ایک ساتھ scale کرے گا جو کہ ٹھیک ہوتا ہے ہم اس کو place کرتے ہیں اس object کو delete کر دیتے ہیں اس کو بھی delete کر دیتے ہیں اس کو بھی delete کر دیتے ہیں ہم اس کو scale up کر لیتے ہیں اور اپنے object کو تھوڑا سا arrange کر لیتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر سکیل موو اور روٹیٹ ٹول کے اوپر نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کمپوننٹ موڈ کیا ہوتے ہیں اور مرکنگ منیو سے ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں